رفوان الرحیم آج انیس جلائی یوم الہا کے پاکستان ہے اس کی بیک گرانڈ یہ ہے کہ جلائی انیس سو سنتالیس میں کو برطانوی حکومت نے ایک پلان کے تحت کہ جو ریاستیں شاہی قبضے میں ہیں وہ جس سے چاہیں اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان سے اپنا الہا کرنا چاہیں تو کر لیں اسی کی روح سے انیس جلائی انیس سو سنتالیس کو مسلم آل مسلم کانفرنس جو سردار ابراہم صاحب کی قیدت میں ابھی گزرگاہ ان کا جو ان کی ریائش کا تھی سری نگر میں اس میں یہ جلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ اپنے الہا کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ الہا کے بعد ہندوستان نے زبردستی مقروضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا جو آج تک وہاں بدبریت سلم کا بزار گرم کی ہوئے ہیں آج تک وہاں متعدہ نہ اپنی قراردادوں پہ عمل کو آسکا ہے نہ برطانوی حکومت جو اس وقت کی شائعہ قومتی اس نے بھی اس میں کوئی اچھا روال ادا نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا بارال یہ اللہ کرے یہ الہاق اس الہاق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں جو یہی نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ عزیز شہیدوں کا خون ضرور رنگ لائے گا اور بہت جلد کشمیر ازاد ہوگا اللہ کے فضل سے اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا